دوستو ممبئی انڈینس نے ماتر پانچ اوہر میں ہی اڑائے راجستان کے پرکھچے روہید شرما، اشان کشن اور ہاردک پانڈیا کا طوفان سواگت تھی دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرگیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایپیل 2021 کا ایک اور رومانچک مقابلہ ممبئی انڈینس اور راجستان روہیز کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں ممبئی انڈینس کے ٹیم نے دھوادار پردشن کرتے ہوئے ماتر پانچ اوہر میں ہی راجستان کے ٹیم کے پرکھچے اڑا دیا ہیں روہید شرما، اشان کشن اور ہاردک پانڈیا کا وہی طوفان آیا ہے جی ہاں دوستو اس مقابلی کی پوری ہائلائٹ آج کیسے ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے بھیلے دوستوکر آپ بھی ممبئی انڈینس کے جیت کو لے کر خوش ہو اور روہید شرما، اشان کشن، ہاردک پانڈیا کو دھرندر کھلاڑی مانتی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کیسے ویڈیو کا لائک تیارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو جی لیے دوستو بنا وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہاں دوستو آئی پیل دوہزار اکیوز کا ایک آنوہ مقابلہ ممبئی انڈینس اور راجستان روئیس کی بیج کھیلا گیا اس مقابلے میں دونوں ہی ٹیموں کی بیج کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے میچ کی شروعات ہوئی جہاں ممبئی انڈینس کے ٹیم نے ٹوچ جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر راجستان روئیس کی ٹیم کو بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا اب راجستان روئیس کی طرف سے سلامی بلے باز کی روپ میں ایوین لویس اور یششوی جیسوال بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں یششوی جیسوال نے پہلی اوہر میں شاندار چوکا جڑا اس کے بعد دوسرے اوہر میں ایوین لویس نے جین تیادو کو ایک توفانی چھکا جڑا اسی اوہر میں یششوی جیسوال کے بلے سے بھی دو بہترین چوکے دیکھنے کو ملے راجستان کی ٹیم کو ایک بہترین شروعات مل چکی تھی لیکن اب چوتھی اوہر میں ناثن کلٹر نائل نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے ایششوی جیسوال کو بارہ رن کے سکور پر آؤٹ کر کے پویلین کا راشتہ دکھا دیا اب میدان پر سنجو سیمسن آ چکے تھے جہاں دوستو لیکن چھٹے اوہر میں ایوین لویس بھی ماتر 24 رن بنا کر اپنا ویکیٹ گوان بیٹے اس کے ساتھ چھے اوہر میں راجستان رویس کے ٹیم نے دو ویکیٹ کی نقصان پر 41 رن بنا لیے تھے اب سانتوے اوہر میں کپتان سنجو سیمسن بھی ماتر 3 رن بنا کر جیمس نیشم کی گین پر اپنا ویکیٹ گوان بیٹے اب میدان پر گلین فلیپس اور شیوام دبے کی جوڑی موجود تھے لیکن اب راجستان رویس کے ٹیم کی رنوں کی گتی بہت ہی زیادہ دھیمے ہو گئی تھی آٹوے اوہر میں کیرن پولاٹ نے سفر اوہر نکھالا اور ماتر 5 رن کھرچ کیے اب نوے اوہر میں جیمس نیشم نے ایک بار پھر سے اپنے بہترین گین بازی کا جلوہ بکھیرا اور بھی سپوڑک والے بار شیوام دبے کو ماتر 3 رن کے سکور پر آؤٹ کر کے پویلین کا راستہ دکھا دیا اس کے بعد دس اوہر میں گلین فلکس بھی ماتر 4 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے ساتھ دس اوہر میں راجستان کی ٹیم پانچ وگیٹ کے نقصان پر ماتر 50 رن ہی بنا چکی تھے لیکن راجستان روئیس کی ٹیم کی رنوں کی گتی بہت ہی زیادہ دھیمی ہو چکی تھے ممبئی انڈیس کی گین باز ایک کے بعد ایک سفل اوہر نکال رہے تھے راجستان روئیس کی طرف سے میدان پر ڈیویڈ میلر اور راحل تیواتیا کی جوڑی موجود تھے اب بارہوی اوہر میں جہنت یادو ڈے پہترین گین بازی کرتی ہوئے ماتر دو رن کھرچ کیے وہیں ڈیویڈ میلر اور راحل تیواتیا کی بیچ اچھی ساجداری پنپتے ہوئے دک رہے تھے لیکن رنوں کی گتی کافی زیادہ دھیمی ہو چکی تھے جی ہاں دوستو پندرہوی اوہر میں راحل تیواتیا بھی بارہ رن بنا کر اپنا ویکیٹ گواں بیٹھے ایک کے بعد ایک ممبئی انڈیس کی ٹیم اب پوری طرح سے راجستان پر حاوی ہو چکی تھے پندرہ اوہر میں راجستان کی ٹیم چھے ویکیٹ کے نقصان پر صرف 71 رن بنا چکی تھے اب سولاوی اوہر میں سریس گوپال بھی شنے رن کی سکور پر اپنا ویکیٹ گواں بیٹھے اس کے بعد سترہوی اوہر میں ڈیویڈ میلر بھی پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے ایک کے بعد ایک راجستان روائز کی ٹیم آل آؤٹ ہونے کے گگار پر پہنچ چکی تھی راجستان کی طرف سے بلے بازی میں میدان پر کلدی پیادوں اور چیتن ساکریہ موجود تھے اٹھارہ بے اوہر میں بمراہ نے ایک بار فیر سے اپنی کسی ہوئی گینبازی کا جلوہ بکھیرا اور ماترہ دو رن خرچ کیے ہوئی اب انیس بے اوہر میں چیتن ساکریہ نے ایک بہترین چوکا لگایا لیکن اسی اوہر میں ناثن کلٹر نائل نے چیتن ساکریہ کو آؤٹ کر کے پویلن کا راستہ دکھا دیا اب راجستان کی ٹیم کا انتیم ویکیڈ بچا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود 20 پہ اوہر میں مستفیض رحمان نے توفانی چھکا لگایا اور اسی کے ساتھ اب راجستان روائز کی ٹیم 20 اوہر میں 9 ویکیڈ کے نقصان پر 90 رن بنا چکی تھے اب راجستان روائز کی ٹیم نے ممبئی انڈیانز کے سامنے صرف 91 رنوں کا لکش رکھا اب دوستو ممبئی انڈیانز کی درب سے سلامی بلے باز کی روپ میں روہیت سرما اور اشان کشن بلے بازی کرنے کے لئے میدان پلوترے آج کی اس میچ میں دونہی بلے باز شروعات سہی تیزی سے رن بناتے ہوئے نظرہ رہے تھے جہاں پہلے اوہر میں روہیت سرما نے ایک چوکا اور ایک چھکے کے مدد سے چودہ رن بٹر لیے تھے ہارنگی اس کے باوجود دوسرے اوہر میں چیتن ساکریہ نے میڈن اوہر فینکا لیکن اس کے بعد تیسرے اوہر میں روہیت سرما نے ایک بار پھر سے گگن چنبی چھکا لگایا ایک کے بعد ایک روہیت سرما راجستان کی گین بازوں پر پوری طرح سے ہاوی ہوتے ہوئے نظرہ رہے تھے پرنتو اب چوتے اوہر میں روہیت سرما چیتن ساکریہ کی گین پر 22 رن بنا کر اپنا ویگیڈ کمار بیٹھے پرنتو اس کے بعد نئے بلے باز سوری کمار یادو نے آتی ہی پہلی ہی گین پر ایک بہترین چوکا لگا کر اچھی شروعات کی مانو ایسا لگ رہا تھا کہ آج کس میچ میں ممبئی انڈینس کے بلے باز پویلین سے ہی سیٹھ ہو کر آ رہے ہیں اشان کشن نے بھی اپنے بلے کا موں کھولا اور اسی اوہر میں بہترین چوکا لگایا اب پانچوے اوہر میں اشان کشن نے کلدی پیادو کو دو بہترین چوکے لگائے تیز گزی سے اب ممبئی انڈینس کی ٹیم جیت کی تریب بڑھ رہی تھی وہیں دوستو اب چھٹے اوہر میں سوری کمار یادو نے ایک بہترین چوکا لگایا لیکن اگلی ہی گین پر سوری کمار یادو تیرہ رن بنا کر اپنا وکیٹ گواں بیٹھے اس کے ساتھ پاول پیکچھے اوہر میں ممبئی انڈینس کی ٹیم نے دو وکیٹ کی نقصان پر چھپن رن بنا لیے تھے اس کے بعد ساتھ پاول پیکچھے اوہر میں کلدی پیادو نے کفائیتی اوہر فین کا اور ماتر چار رن کھچ کیے اب ممبئی انڈینس کی ٹیم کو جیت کے لیے 78 رنوں کی مطلب کہ 78 گیندوں میں 31 رنوں کی ضرور تھی جہاں آٹھ پاول پیکچھے اوہر میں اشان کشن کا توفان دیکھنے کو ملا اشان کشن نے ویسپوڑک بھلے بازی کرتی ہوئے ایک چوکا لگایا اس کے بعد اسی اوہر میں اشان کشن نے دو پہترین گگن چنبی چھکے لگایا اس اوہر میں ممبئی انڈینس کی ٹیم نے ایک ہی اوہر میں 24 رن بٹوڑ لیے اب دوستہ ممبئی انڈینس کی ٹیم کو جیت کے لیے صرف 7 رنوں کی ضرور تھی توہی پر دوسری طرف اشان کشن اپنے اردشتک کے قریب پہنچ چکے تھے ایسے میں اشان کشن نے توفانی بھلے بازی کرتے ہوئے نوہی اوہر میں مستفیضو رحمان کو پہلی ہی گین پر چوکا لگایا اور اس کے بعد دوسری گین پر اشان شرمان اشان کشن نے گگن چنبی چھکا لگا کر ممبئی انڈینس کی ٹیم کو یہاں مقابلہ 8 ویگیٹ سے جیتا دیا اور اس چھکے کے ساتھ ہی اشان کشن نے 25 گیندوں پر اپنا اردشتک پورا کر لیا دوستہ اس میں ممبئی انڈینس کی جیت پر آپ کی مہتپورن رائے کیا ہے اور دوستہ کیا ممبئی انڈینس کی ٹیم کالیفائی کر پائے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چنل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد